نمسکر دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آل جوب انفورمیشن میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پولیش ویباغ کی جو کی اتر پردیس پولیس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ اتر پردیس ریجن کے لیے پولیش ویباغ میں ویکینس ہی نکلی ہے یہ ٹوٹل پد لگ بگ چالیس ہزار شے پلس پوسٹ ہے وہ نکلی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسے ہی جوب سے ریلیٹیڈ جو انفورمیشن ہے وہ دیتے ہیں اس یوٹیوب چینل پر تو سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کتنے ویکینس ہی ہے اور دو بھاغ میں دو پدوں کے لیے یہ بھرتی ہے یہ نکلی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم پیک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار دو سو سے لے کے بیس ہزار دو سو تک جو سیلرے وہ ملے گی اور جو اس کا گریڈ پہ وہ دو ہزار روپے ٹھیک ہے اب اس میں دو پد ہیں ایک تو ہے آرکسی ناغرک پولیس اور دوسرا ہے آرکسی پرادیسک آرنڈ کاسٹیبولری ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا ڈیفرنٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آرکسی ناغرک پولیس میں جو ویکینسی ہیں تو وہ ہے آرکسی جو پد ہیں ان کے لیے ہے گیارہ ہزار سات سو اکسٹھ انے جو پچھڑا ورگ ہے ان کے لیے چھہزار تین سو پچاس اور اینو سوچیت جاتی ہے ان کے لیے ہے چار ہزار انچالیس اور اینو سوچیت جن جاتی ہے ان کے لیے ہے چار سو ستر پوشٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل تیریس ہزار پان سو بیس پد ہیں اب اس کے بعد میں آ جاتا ہے آرکسی پرادیسک آر ایم کاسٹیبولری کے جو پد ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے جو اینو سوچیت جو پد ہیں ان کے جو پد ہیں وہ ہے نو ہزار اور انے جو پچھڑا ورگ ہے ان کے لیے چار ہزار آٹھ سو ساٹھ انو سوچیت جن جاتی ہے ان کے لیے ہے تین ہزار سات سو ایسی اور انو سوچیت جن جاتی کے لیے تین سو ساٹھ پد ہے تو یہ ٹوٹل اٹھارہ ہزار پوشٹ ہے اب اس میں ڈیفرنٹ کیا میں یہ بتا دیتا ہوں آرکسی ناغری پولیس کے پد ہے وہ محلہ پروس ابیر تھی دونوں پاتر ہیں اور جو آرکسی پرادیسک آر ایم جو کاسٹیبولری کے پد ہیں ان کے لیے کیول پروس ابیر تھی ہی پاتر ہیں وہ محلہ جو ہے وہ اس فورم کو نہیں اپلائی کر سکتے ہیں آویدن کرنے کی جو تیتھی ہے آویدن پر آر ایم کرنے کی جو تیتھی ہے وہ بائیس جنوری دو ہجار اٹھارہ سے یہ فورم ہے یہ اسٹارٹ ہوں گے اور آویدن کرنے کی جو انتیم تھی تھی ہے وہ بائیس فروری دو ہجار اٹھارہ ہے اور آویدن جو سلک ہے جمع کرانے کی جوتی تھی ہے وہ تیس فروری دو ہجار اٹھارہ ہے آویدن سلک ہے وہ سبیس رینی کے ابیورتیوں کے لیے آویدن سلک چار سو روپی ٹھیک ہے اور آئیہ دن سلک کا جو بکتان ہے جو بکتان کرنے کا جو مادہ مہوہ آپ کو کس پرکار کرنا ہے تو اون لائن اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہے تو ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا انٹرنیٹ بینکنگ کے دوارہ آپ پیمنٹ ہے وہ کر سکتے ہو اور اوپ لائن اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہے تو ایچ الان کا اپیو کر کے بھی آپ اوپ لائن پیمنٹ ہے وہ کر سکتے ہو اب اس میں بات کر لیتے ہیں ہم پروس عبیرتیوں کی جو آئیو ہے آئیو کے بارے میں تو پروس عبیرتیوں نے دنانک ایک ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو اٹھارہ ورس کی آئیو پرابت کریں یعنی ایک ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو یعنی جولائی تک اٹھارہ ورس کی آئیو پرابت کریں اور بائیس ورس کی آئیو پرابت نہیں کی ہو یعنی ادھیک تم امر ہے وہ بائیس ورس ارتہات ابھیرتھی کا جنم 2 جلائی 1996 سے پورو ہے یعنی آپ کا جنم ہے وہ 2 جلائی سے پورو ہے اور 1 جلائی 2000 کے بعد کا نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہے پروس کے لیے اب کر لیتے ہیں ہم میں مئلہ ابھیرتھی کی بات تو مئلہ ابھیرتھی ہے وہ 172018 کو آئیو ہے وہ 18 ورس پوری ہونی چاہیے اور 25 ورس کی آئیو پرابت نہیں کی ہو اور ابھیرتھی کا جنم ہے وہ دو جلائی گنی سو تیران میں سے پرو ہے تتھا ایک جلائی دو ہزار کے بعد کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کو جو ایج کے بارے میں بتاؤں تو یہ ماہ وگبتی ہے یہ جو اپیسیل نوٹیفیکیشن ہے وہی ماہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ دے رکھا ہے پرنتو انو سوچت جاتیو انو سوچت جن جاتیو اور ایسی انیس رینیوں کے عبیرتیوں کی دسا میں اچتر آیو سیما اتنے ورس ادھک ہوگی جتنی رکھتیوں کی عدیس اچنا کے سمیں ادھینیم میں اور لاغو سرکاری آدیسوں میں وی نردرشت کی جائے ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کی لکھیت پریقشا لکھیت پریقشا میں وستونی پرکار کا ایک پرسن پتر ہوگا آپ کے پاس میں لکھیت پریقشا تین سو انکوں کی ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کی لکھیت پریقشا ہوگی وہ تین سو انکوں کی ہوگی اس کے اندر جو سلیبس ہے وہ کیا آپ کو پرسکشنس ہے وہ کس پرکار پوچھے جائیں گے اس میں آپ کو پوچھا جائے گا سامانے گیان سامانے ہندی سنکھیاتمک ایو مانسک یوکیتہ کے پرسن مانسک بیروچی بدھی لبتی ایو تارکک اکسمتہ کے پرسن ہوں گے اور اس میں نیگیٹیو مارکنگ بھی ہوگا یعنی ابھیرتیو کو لکھیت پریقشا میں غلط اتر دینے کے لیے رناتمک اینک پردان کی جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ جو لکھیت پریقشا پاتھے کرم ہے یہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا آپ کو میں آپ کو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں اپلپ کروا دوں گا اوپیشیل نوٹیفیکیشن کی اون لائن اپلائی کرنے کے لیے اور جو ویب سائٹ ہے مکھے اس کی جو لنک ہے وہ آپ کو میں ڈسکریپشن میں کروا دوں گا اب اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اور اینے جان کر یہ ہے اب آپ کو پروس ابھیرتیوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ساری رکھ جو پریقشا ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سامانے والے اینے پچھڑے ورگوں اور اینوسوچی جاتیوں کے جو پروس ابھیرتی ہیں ان کے لیے نیومتن جو ان کی ہائٹ ہے جو انچائی ہے وہ ایک سو ایڈ سٹھ سینٹی میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتی ہے اینوسوچی جاتی اینوسوچی جن جاتی ہے اینوسوچی جن جاتی کے پروس ابھیرتیوں کے لیے نیومتن جو انچائی ہے وہ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور سینہ ہے وہ سامانے والے اینے پچھڑے ورگوں اور اینوسوچی جاتیوں کے ابھیرتیوں کے لیے نیومتن سینے کا جو ماپ ہے وہ سینٹی نائن یعنی اونیاسی سینٹی میٹر بینا فلانے پر آپ کا ہونا چاہیے اور پھولانے کے ساتھ ساتھ وہ کم سے کم چورہ سی سینٹی میٹر ہونا چاہیے یعنی پانچ یا چھے آپ کا شینہ وہ چیسٹ ہے وہ پھولنا بھی چاہیے پھولانے پر اور انو سوچی جن جاتیوں کے ابیرتیوں کے لئے کم سے کم جو بینا فلائے جو چیسٹ ہے وہ سیونٹی سیونٹی میٹر ہونا چاہیے یعنی ستتر میٹر ہونا چاہیے بینا فلانے پر اور فلانے کے بعد میں آپ کا جو چیسٹ ہے وہ 82 سنٹی میٹر ہونا چاہیے یعنی 82 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور نیونتم جو سینے کا جو فلاو ہے وہ 5 سنٹی میٹر آپ کا ہونا چاہیے اور محلہ ابھیرتیوں کے لیے جو پرکشہ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ہے محلہ ابھیرتیوں کے لیے تو محلہ ابھیرتیوں کے لیے انچائی ہے وہ سامانے پچھڑے ورگوں تتھا انچائی ہے وہ میلہ ابھیرتیوں کے لیے جو نیونتم اونچائی ہے وہ 152 سنٹی میٹر ہونا چاہیے ون فیفٹی ٹو سنٹی میٹر تھے اور انسیت جنجاتی ہوئی میلہ ابھیرتیوں کے لیے نیونتم جو انچائی ہے وہ 147 سنٹی میٹر ہونے چاہیے یعنی 147 اور میلہ ابھیرتیوں میں جو بجن ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا 40 کلو گرام یعنی 40 کلو بجن ہونا چاہیے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ساری ری کے جو فیجیکل ٹیسٹ ہے وہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے تو دستاویجوں جو آپ کے دستاویج ہیں جو آپ سے دستاویج مانگائے گئے ہیں تو وہ ساری ری کے مانک پریکشن میں سفل پائے گئے یعنی آپ کے جو ڈوکومنٹس ہیں وہ ویریفائی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کا فیجیکل ہوگا تو آپ فیجیکل ہے وہ پرس عبیرتی ہو تو چار پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کی دوڑ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں ادھیکتم آپ کو ٹائم ملے گا پچیس منٹ اور مہلہ عبیرتیوں کے لیے دو پوائنٹ چیار کلومیٹر کی دوڑ ہوگی جس میں آپ کو ادھیکتم ٹائم ملے گا چودہ منٹ یعنی چودہ منٹ میں آپ کو وہ دوڑ ہے وہ پوری کرنی ہوگی اور اس میں جو چین اور انتیمیوگیتہ سچی ہے وہ ہے ساری ری کے دیکھشتہ پریکشن میں سفل یعنی آپ نے فیجیکل ہے وہ پورا کر لیا ہے ٹھیک ہے جو سفل ہو گئے ہیں عبیرتی ساری ری پریکشن میں اس کی لکھت پریکشن میں پرتیک عبیرتی دوارہ پرابت انکوں کے سریشتہ کے کرم کی انوصار پرتیک سرینی کے عبیرتیوں کی ایک چین سچی آرکشن نتی کو درستگت رکھتے ہوئے تیار کی جائے گی ٹھیک ہے اس سے ویباہ ادھیکس کو پریسید کیا جائے گا یعنی کی جو لکھت پریکشن ہوگی اس لکھت پریکشن میں جتنے پرابت انک آپ کو یعنی کیٹیگری وائز میری تھو وہ بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر آپ فورم اپلائی کر رہے ہیں تو فارم میں اسکین کر کے اپلوڈ کرنے تو ابھیر تھے کہ نیونتر رنگین فوٹو ٹھیک ہے آپ کی جو حالی میں ابھی کھنچی گئی فوٹو ہونی چاہیے اور ہستاکسر رنگین فوٹو کا آکار 35 میلی میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو فوٹو کا لگ بھگ سیونٹی پرتیست بھاگ چہرے سے آچھا دیت ہو ٹھیک ہے یعنی ستر جو پرتیست بھاگ ہے وہ چہرے آپ کی فوٹو وہ کلیر ہونی چاہیے اس کا مطلب اس پہ زیادہ گور کرنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور فوٹو کا جو فورمیٹ ہے وہ جے پی جی جے پی جی یا جے پی کچھ بھی آپ جو لگانا چاہے وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور پانچ کے بیچ سے ادھیک بیچ کے بیچ سے کم ہونا چاہیے آپ کے بیچ میں ہونا چاہیے ساتھ آٹھ نو دس ٹھیک ہے اور اس جو یہ نوٹیفیکیشن میں نے آپ کو بتایا ہے اس برتی کا جو اپیسیل لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے ملے گا آپ کو ڈسکرپسن میں جا کر کے وہاں سے آپ چیک کر لیجئے گا وہاں آپ کو لنک مل جائے گا اپیسیل نوٹیفیکیشن کا اور جو اون لائن اپلائی کرنے کے لیے لنک ہے وہ بھی مل جائے گا حالانکہ اون لائن اپلائی کرنے کا جو لنک ہے وہ بائیس جنوری سے اوپن ہوگا تو آپ وہاں پہ جا کر کے اس لنک پہ کلک کر کے آپ چیک کر لیجئے گا پورا اپیسیل نوٹیفیکیشن اور میں نے میری طرف سے تو آپ کو بتا دیا ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہاں دوستو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم ہر روج آپ کے لیے ایسے ہی جو سے ریلیٹیڈ انفرمیشن ہے وہ لاتے رہتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم